موسیقی 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 کچھ سرکار کڑی قوائد کے بعد بھی نئے کرسی قانون کے خلاف اب کسانوں کے اندولن پر دیکھ نہیں لگا پا رہی ہے ایسے میں کسان بارہ دن سے جلی یا اس کے آس پاس دیرہ ڈالے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تمام راجعتää لگاتات قدرستان رہے ہیں وہیں اب کسان اندولن کے تیرمے دن یعنی آٹھ دشمبر کو کرسی قانونوں کے خلاف بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ کسانوں کے اس بھارت بند کو کانگرے سمیت تقریبا سبھی تکسی بلوں کا سمرکھر ملا ہوا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جب سرکار سے پانچ دور کی بات چیت کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکل سکا ہے تو کیا بند سے کوئی بدلہ ہوگا یا اس سے پریشان صرف چنتا ہوگا دوسری عرض کیمری اکرشی منتری نیرین سینٹومر کے ساتھ ہی تمام بھاجتائی یہاں تک کہ پی ایم موڈی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ نئے کرشی کانون کسانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور اس سے ان کی نہ صرف آمدنی بڑھے گی بلکہ کسانوں سے جڑے ہر کام میں انہیں سویتہ بھی ہوگی تو کسان آمدلوں پر کیوں آنے ہیں؟ کیونکہ تکسی دلوں پر کسانوں کو بھرگلانے کا آروق شہی ہے یا پھر واقعی نئے کرشی کانونوں میں کھامیاں ہیں جسے کسان بھلی بات سمجھ رہے ہیں اور آمدلوں کے پیسے ہٹنے کو تیار نہیں بھارت بند کا بھی انہوں نے آوان کر دیا ہے آج دسمبر کو ہونے والے بھارت بند سے کیا بدلا ہوگا؟ آج جنتمہ کے جواب میں چلچہ اسی بڑے مدے ہوئے گا تو تین سرکار نے بھی کسانوں سے اپیل کی تھی لیکن کسانوں نے سرکار کی اس اپیل کو ٹھکراتے ہوئے آج دسمبر کو بھارت بند کا آوان کر دیا کسان چاہتے ہیں کہ کیونکہ سرکار تینوں نئے کرشی کانون کو واپس لے ان کا قانعہ ہے کہ نئے کانونوں کے قارن انہیں اپنا اناج آنے پونے دام پر بیشنا ہوگا اور نون دن سمرتن ملک کی بیوستہ خط ہو جائے گی ایسے میں سوال یہ ہی اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی نہیں کسی کانون میں کھامیاں ہیں یا مپسیدن کسانوں کو برگلہ کر سیاسی روٹیا سے گل کے ہے چلیں اس پرے مدے پر چلچہ کا دوسر کریں اس کے پرے دیکھے 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 گا کنڈرز پرکار کی نئے کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا اندولنجاری اب تک بارہ دن ہو چکے ہیں اور تیرے بھی دن یعنی کی آٹھ دسمبر کو انداتاؤں نے بھارت بند کا اعلان کر رکھا ہے جسے کانگریس سمیت درشن پر بڑے بپکشی دلوں کا سمرسن ملا ہے کسانوں نے آج تاریخ کو بھارت بند کا احوان کیا ہے عام آدمی پارٹی پوری طرح سے اس کا سمرسن کرتی ہے پریش کے جس کونے سے بھی کسان آئے ہیں ہم سمال لاڈی پارٹی کے لوگ بھی ان کسانوں کی ماہوں کا پورا کا پورا سمرسن کر رہے ہیں فارمارٹ کو بھی جتنا بھی ہاک ہے اس کو چھین لیا ہے ابھی فارمارٹ کہا جائیں گے کوئی کوئی جددر آئیں گے کوئی لٹے رہا آئے گا لے کے چلا جائیں گے بیجے پی کیوں ایسا کر رہا ہے بیجے پی دیس کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کسان جو سڑکوں پر جو آندولن کر رہے ہیں ان کی ہر ایک مان کو جو ہے پوری کی جائے آر تاریخ کو کسان سنگٹھونوں نے بند کا احوان کیا ہے ہمارے پارٹی کو اور سے بھی اس بند کا سمرسن کسانوں کی بھارت بند کو دیس کے تمام راشتی کلوں کا سمرسن ملا ہے ایسے میں مودی سرکار بند کو لے کر سترک ہے کسانوں کی بھارت بند کو دیکھتے ہوئے راجوں کا ایڈوائزری جاری کی ہے ایڈوائزری میں گرہمانٹرالن نے کہا ہے کہ راجے سنشت کریں کہ بھارت بند شاندی پوروک ہو اور کسی بھی طریقے کی اپنیے گھٹنا نہ ہو حالانکہ ان سب کی بیچ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کسان سرکار سے کئی دور کی بات چیز کے بعد بھی اب تک کوئی سمادھان کیوں نہیں نکل سکا ہے انجھے کرشی منتری جب لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کسانوں کی پرتیق پوری طرح پرتیبت تھی ہے اور آنے بالک کل میں بھی رہے گی کسانوں کی بھارائی کے لیے پی ایم مودی نے ایرتیہاسک کام کیے ہیں بابجو جس کے کسان آمدولن پر کیوں اڑے ہیں ران منتری مریندر مودی جی کی سرکار کسانوں کی پرتیق پوری طرح پرتیبت تھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی سامردہ کی اور بڑھ سکیں اس معاملے میں مودی جی کی سرکار نے احتیاسک روح سے کام کیا ہے ادھر بی جی پی کے دکش نیتا اور مرزہ پردیش کی کہہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا کا کہنا ہے کہ ہر اچھی شروعات کا بیروت کرنے والی کانگریس نے جس طرح تیئے پر لوگوں کو برگلایا اسی طرح کسانوں کو برگلا رہی ہے ان کے مطابق بھارت بند میں کتنے کانگریسی اور کتنے کسان رہیں گی یہ دیکھ لیجئے گا مانگل بار کو بھارت بند ہے اور بدوار یعنی کی نو دسمبر کو کسانوں اور سرکار کی بیچ پھر بیٹک ہونی ہے اس سے پہلے کسانوں کی سرکار سے پانچ دور کی چرچہ ہو چکی ہے لیکن کوئی ٹھوس نتیزہ نہیں نکل سکا پچھلی بیٹک میں کسانوں نے سرکار سے سیدھے ہاں یا نہ میں جباب مانگا تھا اور کشی کانون واپس لینے کو کہا تھا کسانوں کا میلہ ہے میلے میلہی میلہ ہے اب بھارت بند کی بات جب سرکار اور کسانوں کی بیچ چھتے دور کی باقشیت ہوگی تو دیکھنا ہوگا اس میں کیا کوئی سمادھا نکلتا ہے اور اگر اس سے دی پہلے جیسی ہی رہتی ہے تو پھر کسان آگے کیا کریں گے بیرو ریپورٹ سوراج ایک پرے تو نیے کسی کامیونوں کے خلاف چل رہے ہیں آنے کے بیجی کسان سرکنوں اور کسان سرکار کے مدھے پاس چیتر دور بھی جاری ہے اب تک پانچ چرن کی بارتہ ہو چکی ہے جو بے نتیجہ رہی ہے وہیں بزوار نو دیسمبر یعنی بھارت بند سے ٹھیک ایک دن پار سرکار اور کسان سرکنوں میں چھتے چرن کی بارتہ ہوگی ہے ایسے میں کیا اس میں کوئی حل نکلے گا یا نہیں اس پر سمہی کے نظر رہے گی لیکن اس کے پہلے آٹھ دسمبر کو جو بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے وہ کس طرح کر رہے گا کانگریز کے ساتھ ہی کئی بھی پچی جلوں کے بھارت بند کو سمرکن دینے سے کیا کسانوں کی سمجھا کا جل سمجھان ہو جائے گا یا پریشان صرف عام جل ہوگی دوسری اور سیاست کیا اور پروان چاہیے گی چلے اسے لے کر چرچہ صورتیں جس کی اہمہ ساتھ سورے موجود ہیں بی جی پی نیتا ایزہ سرما جی ہیں ایزہ جی آپ کے سواگت ہیں کانگریز رکھتا ایزہ جی آپ کے سواگت ہیں کسان نیتا انیل یادو جی ہیں اور رائے پر شمال ساتھ جو رہے ہیں کسان نیتا سنگ کے تھاکل جو آپ دونوں لوگوں کا بھی ہمارے اس خاص کارشم میں بہت سواگت ہیں پہلے کسانوں نیتاؤں سے ہی بات کر لیتے ہیں انیل یادو جی بہت سنگ سیپ میں بتائیے گا اس سے نقصان کیا ہے سرکار کہہ رہے ہی بچولیے ختم ہو جائیں گے سرکار کہہ رہے ہی کہ کسان اپنا اناج کہیں بھی بیش سکے گا کھولے اوک میں تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کو فائدہ ہی ہونا ہے انیل جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے نیونتم سمرتن ملکی کوئی گیارنٹی نہیں لی کہ بیپاری آگے جا کر کیونکہ ہمارے اناج کو صحیح دام دے کر کے صحیح ملے دے کر کے کھری دے گا اس نے سرکار نے کہیں حچیت نہیں کیا دوسری بات یہ بول رہے ہیں کہ کھلا باجار آپ کر رہے ہیں کھلے باجار میں آپ منڈ پر تھا جو دھیلے دھیلے کر کے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں کہ انی منڈی جو سرسکی منڈی ہے ان کے خرچ نہیں نکل رہا ہے ان کو بند کیا جائے یہ آج سے دو سال بعد آپ دیکھیں گے اسی چینل کے ماردیم سے بیٹ کے بعد نہیں کر رہی ہے لیکن کھل یہ ہی ہونا ہے وہ منڈی بند ہے جائے گی تو اس سے نقصان اگر دوسری منڈیاں کھل رہی ہیں تو اس سے کھل رہی ہیں تو اس سے دوسری منڈی کارپوریٹی جگہ پرائیویٹی کرنٹ کرنے کا نسیدھے سیدھے جو ہے ادیوکپتی کو ہرکیوں میں سوپنے جا رہے ہیں یہ جو ہے کانے کانون لانے کی تینوں کانون لانے کی بیوستہ ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں تھی ہم مان کر رہے تھے سوامین آتھا نایوک کی ریپورٹ کی آنین پھالن میں یہ جو کرونا کارپس سے نپٹنے کی وجہ ہے کرونا سے نپٹنے کی وجہ ہے آپ یہ کانون لے کے آ گئے نہ کسانوں کو بیٹھایا نہ کسان سنگھٹنوں کو بیٹھایا نہ چرچائیں کی اور اگر یہ بول رہا ہے بعد میں کانگریس ہی کرن ہو گیا پارٹیاں ہی زکھ کر رہی ہے پہلے تو کسان ہی سامین ہو گئے تھے تب بول رہے ہیں خالیستان کی کسان ہیں تب بول رہے تھے آپ ہریانہ کے کسان ہیں آج مدھب دیش راجستان سبھی جگہ کے کسان کھڑے ہوئے ہیں جاہیسی بات ہے اور آپ اوسر دے رہے ہیں دوسری پارٹیوں کو دوسری نیتاؤں کو تو وہ بھی کھڑے ہوں گے یہ گلتی کانگریس یا بیجیٹ بھی یا اندلوں کی نہیں ہے یہ مودی جی ابھی بھی سمجھ لے کہ کسان دیر کروڑ کسان دلی کو گھیرے بیٹھ ہیں آپ انہیں نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو ایک تو انہوں نے بولا کہ ایس ڈی ایم کلیکٹر آپ کے جو ہے کانٹیکٹ فارمی میں نکٹارہ کریں گے آپ کوٹ کے راستے نہیں جا نیا آلے اگر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نیا آلے جا سکتے ہیں بہت ساری اسی مانگے ہیں ہمارے جو سینیان لیڈر ہیں وہ بات کر رہے ہیں لیکن جو چیز ہم کو تھوپی جا رہی ہے جس کے ہمیں آوے سکتے ہیں نہیں ہو کیوں تھوپی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ آ رہی ہے کہ اس کی اوشیر تک کیا لگی یہ سرکار ہمیں جواب دے رہے کہ نہیں جب ایس ڈی بوڑ میں ہیں اس چیزوں کو جن چیزوں سے نقصان ہے بہت کسان کھڑا ہو رہا ہے دیش کا اس چیزوں کا بڑوت کر رہا ہے ہر کسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ منڈی جو ختم کر رہا ہے جو پرائیویٹی کرن کر رہا ہے ادیوپتی کو ہاتھیں ہوں سموک رہا ہے شرکار اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہی ہے گھرنا پردرس اندولان کے راستے بن کرنا چاہ رہی ہے وہ سارے چیزیں کسانوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جوڑسٹی لے کر کیوں آ رہا ہے دو چیزیں ہیں نا ایک ایس ڈی ہو جائے دوسرا آپ نیالے جا سکیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کسانوں کے لیے ہاں بلکل یہ اتنسو دن کرنا چاہیے خانون میں ایسا نہیں کہ لکھت میں دے دیں یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ ہم لکھت میں دے دیں میں نے دوہجار سترہ کا اندولان کیا تھا کرسی بھی اپنا نایوک کا آج تک میرے پاس لکھا رکھا ہوا ہے اندولان کے بعد کورے کاغش سے کچھ نہیں آپ سنسو دن کریئے میں سندر پاس کریئے باپس لے جائے اس قانون میں جو بھی پھیر وضل کسان نیتا چاہتے ہیں کر دیجئے گا اندولان ختم ہو جائے گا سنکیت جی بھی ہے سنکیت جی انیل جی نے جو کہا ہم نے سوال کیا کہ آخر نقصان کیا ہے جس طرح سے ٹھیک ہے پرائیویٹ منڈیاں ہو جائیں گی یہ غصان ہو سکتا ہے لیکن جو سرکار یہ کہہ رہی بچولیت ہم آپت ہو جائیں گے سیدھے آپ اچھا ایم ایس پی میں کیا ہوتا ہے ایم ایس پی پہ تو سرکار خریدتی ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں ایم ایس پی مطلب اگر اس سے کم میں باپاری بھی نہ خریدے لیکن اگر کسان کو جنورت ہے ترنت میں پیسہ لینے کی تو اگر ہمارا اس مال ہے دو ہزار میں نہ بیچ کر کے ہم پندرہ سو میں بیچ سکتے ہیں یہ تو ہماری آجادی ہے کسان کی آجادی ہے سنکیت جی تریپرادی جی یہی تو بڑا درباگ ہے کہ کسانوں کی فصل اپس کی قیمت باجار پی کرتا ہے اور انہی جتنے بھی اتباد ہوتے ہیں ان سب میں تو ایم ار پی لکھا ہوتا ہے مینکسوم ریٹیل پرائیس ادھکتم قیمت کسان نیونتن سمرتن ملی کے لئے ترس جاتا ہے اور آپ کی باپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اگر نیونتن سمرتن ملی ہے اس کو پندرہ سو کسان کیا برائی برائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا برائی ہے دیکھ سنکیت جی سنکیت جی میرے سوال کو تھوڑا دوسری طرح میرے سوال کو آپ نے دوسری طرح لے لیا ہم نے یہ کہا کہ اگر جرورت مند جب سے ہمارے گھر میں اگر کوئی سونا چاہتی اچانک کچھ جرورت پڑتی ہے تو میں اس کو کچھ سستے ریٹ میں بھی بیش دیتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسان پندرہ سو میں بیش دے اس کو اگر وائز مطلب ہے آپ نہیں کسان بلکل بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ کیا ہے جہاں کسانوں نے بیچا ہے پچھلے ایک مینے سے چھتی جل کے کسان اپنے دھان کو تو آپ بارہ سو تیرہ سو پڑتی کنٹرل میں بیچ رہے ہیں یہ مجبوری ہے کیونکہ ان کو تدکال پیسی کی آسکتہ ہے اس لئے کم کیونے بیچ رہے ہیں لیکن اگر یہی نیتی بن جائے کہ اٹھارہ سو کی چیز کو ہر سال آپ کو بارہ سو تیرہ سو بیچنا پڑے تو کسان تو کھیتی چھوڑ دے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بڑی بڑی باتیں بی جے پی کے لوگ کرتے ہیں سوامی ناثن کمیٹی کی سیفارش کی باتیں کرتے ہیں کلوی سچائی سب جانتے ہیں آج تک کسی بھی رائے ڈیٹک پارٹی نے سوامی ناثن کمیٹی کی سیفارش کے نروپ کسانوں کو وہ لاغت کا ڈیڑھ گنا ملی نہیں دیا بلکہ لاغت نگل جائے تو بڑی بات ہے ابھی ایک رپورن کے خرطہ سن 2016-17 میں سرکاری آکڑے بتاتے ہیں کسانوں کی آمدنی پرتی پریار آمدنی چار ہزار پانچ سو پرتین ماہ ہے اب آپ بتائیے اس حالت میں کسان کے آگے سروائیب کر پائے گا کسان کی اجی پائے گا میں آپ کو بتاؤں کڑوی سکتا ہے یہ ہے کہ اس دیش کا کسان اپنی کھیلی چھوڑے کو ایک پامیٹ تیار بیٹھا ہے ایک پامیٹ تیار بیٹھا ہے اس کو جمین کی قیمت اچھی مل جائے اور یہ ہونے والا ہے ایسا اس لئے ہونے والا ہے کیونکہ اب سرکار بچھولیے نہیں سنکے جی ایک میرے روکیں گے ہمارے ساتھ مدھی پردیش کے کسی منتری کمل پیٹیل جی بھی جھوڑ گئے ہیں کمل جی بہت بہت سواغت ہے ہمارے خاص کارکم سراج اسپس کے ترپیٹی جی آپ کبھی سواغت جی ہمارے ساتھ دو دو کسان نیتا بیٹھے ہیں 36 گھر سے بھی بیٹھے ہیں ویسپدرگار بیٹھے ہیں آپ کے پروکتہ بھی بیٹھے ہیں کانگرس پروکتہ بھی بیٹھے ہیں کسان نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کسان سیدھے طور پر بڑے کارکم گھرانے جو ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا اور کسان بے حال ہو جائے گا میرا یہ کہنا ہے کہ آج آج کھار ہوئے بھارت کو 33 سال ہو گئے 33 سال میں پہلی بار گھاؤں کو اور کسانوں کو آج آجی دلائیے مہدی جی نے اب گھاؤں کی پرابرٹی کی بیلیو ہوگی تو کسان بھی اور کھیٹی بھی کرے گا اور بیاپار بیاوسائی بھی کرے گا اور کسانوں کو فائدہ ہوگا ابھی تک پرابرٹروں کو فائدہ ہوتا تھا ابھی تک کسان کی جب بھسل آتی ہے اتنام قریب اور ابھی میں تو منڈی میں جاتی ہے اور سستے بہا پر دکھتی تھی اور جیسے ہی بیاپاری اور کارکم کے پاس جاتی تھی وہ چار گناہ دک گناہ ہوتا تھا اور بچولیے کماتے تھے اب جو ہے بچولیے بجہ سے بہار ہوں گے اب کسان خود کسان کھیٹی بھی کرے گا اپنا بیڑا ہو اس کول ڈیسٹوری پھوٹ پروسیسنگ پلانٹ ڈال سکے گا اور ملیات بھی کھٹیوں کے ماندیم سے کسان دموں کھیٹی کر کے اور اس لیے جہاں کو آبادی کا مالکانہ حد سوامی توی ہو جنا موڈی جی نے اب دی ہے جہاں تو کلام بنا کر رکھا تھا کانگریس نے لکھتے سالوں تک اور یہ تو کسانوں کے حت میں ہے اجا یہ بتائیے مجھے موڈی جی نے جو سممان نے دی دی ہے سیچے اجاروں مکہ منتری سیوراز جی نے مدپتے سنواز سرکان شاریان سیچے اجار یہ ستوٹر لاکھ کسانوں کو دی رہی ہے ایک لاکھ کروڑ تو کیا گھرانوں میں دی رہی ہے ابھی تاکہ ستر بچوتر تیوتر سال سے کسانوں کو لوٹ رہے تھے کسانوں کو اس کی فضل کا اچھی تمولی ملے گا وہ اپنے کھیت سے کھلیاں سے گھر سے بھی پیچ سکے گا اور جو منڈیاں وہ رہیں گی سمطن ملکہ کھرتی بھی اتریس طور ہوگا اور مانگ اور پورتی پر بھاؤ چلتا ہے کسان کے جو فضل آتی تو مانگ کم رہتی ہے وہ پورتی زیادہ ہوتی تو بھاؤ ڈاؤن ہوتے ہیں اب ہم نے پینکار داری کو بھی ادھکار دے دیا ہے تو کھریدار بہنگ کسانوں کو اس کا لاب ہوگا نہ کھلیا کسان ابھی تک کھیتی گھاٹے کا ڈندہ بھی آپ کا رہی دندہ بنے گی اور کسان آت میں نرور بنے گا کیونکہ پردان منٹی موٹی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان کیا جو گنا کرنا ہے تو ہم کر کر رہیں گے پتہ جی انہوں نے کہا کہ اچھے دن آئے تو دریبوں کو مکان اٹھکا اور مکان کی بہتتا کیے کمال جی کسان کو ہم آپ کے ماجہم سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کسان تو ابھی بھی اپنا مال جب چاہتا تھا بیش سکتا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی بیش سکتا ابھی بھی بیش سکتا تھا اب بھی کسان ہے اب بھی اپنا مال کہیں بھی بیش سکتے تھے دوسرا کسان بتانا چاہتا ہوں کیا انتر ہوا ہے ابھی تک ہماری ہمارے گھر میں میرا اسی بنا سکتے تھے کسان کولڈ ہشٹورج نہیں بنا سکتے تھے مٹی بھر سہر کے لوگ جو جن کے پاس براپرٹی سہر میں وہی ان کو لون ملتا تھا سب سیڈی کا فائدہ بھی یہ اٹھاتے تھے بڑے بڑے اٹھو کرانے کے لوگ اب کسان اٹھائے گا اب کسان کے پرپرٹی گاؤں کی اس کا مالکان ملنے سے اس کو بین سے لون ملے گا جب بین سے لون ملے گا تو اس کو سب سیڈی کا فائدہ ہوگا میں کسان ہوں میں ایک بیہراؤز نہیں بنا پایا لیکن اب میں بیہراؤز بھی بنا سکوں گا کسان کے ناتے میں اپیو کے مانتیم کے بڑے سٹوریج میں بنا سکوں گا میں پروسیسنگ پلانٹ بٹھا سکوں گا ابھی کسان کا حالو چار روپے کلو اور چیپ ستھیں تین سو روپے کلو تو ہم چیپ ستھ بنائیں گے نا ہم ندیت خود کریں گے بیچولیوں کو کیوں نے اور اسی لئے گاؤں کو اجازی دلائی ہے مہدی جی نے گاؤں کو کسانوں کو آتمنیرور بنانے کا کام کیا ہے اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ کسان آتمنیرور بنے جو لوگ بیچولیوں سے مال کماتے جو بیچولیوں نے بیچولیوں سے جو کرتے ہیں وہی لوگ بیروز کر رہا ہے باقی پورا دیس کے کسان بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کے ساتھ ہیں مہدی جی کے ساتھ ہیں میں ابھی گاؤں گاؤں گیا ہوں گاؤں میں جب بتاتا ہوں کہ یہ ہے تو کسان سے پوٹھا ہوں کہ کسان کے حط میں پورے کسان ہاتھ کھڑا کر کے ملتے ہیں کہ کسان کے حط میں جو لوگ ہمارے بیروزی ہیں اور بیچولیوں سے جو کرتے ہیں وہی لوگ بیروز کر رہا ہے باقی کوئی کسان بیروز نہیں کر رہا ہے اب کسان کانگرز کے سمرتک بھی ہے کمیونسٹوں کے سمرتک بھی ہے ہمارے بیروزی دلوں کے سمرتک ہیں ہو جا رہا ہے باقی عام کسان مہدی جی کے سینے کے ساتھ ہیں اس کے بخش میں اور یہ کسانوں کے حط میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ کسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نیونتن سمرتک مول لیتا ہے ہو جائے اور دوسرا نیونتن سمرتک مول کے ساتھ وہ نیایالے میں بھی جا سکے اس ڈیم کوٹ کے علاوہ دو چیزیں دو چیزوں پہ وہ زیادہ آرے ہوئے ہیں دیکھو میرا کہنا یہ ہے کہ کسان کو ابھی ابھی دیکھا آپ نے خودار مد پردیس میں مہراج کے کسان کسان کا مد پردیس کی بھی آپانی نے مال کھریدا پیمنٹ نہیں کیا تین مہینے ہو گئے جیسی اس ڈیم کوٹ میں گئے ہیں اس ڈیم نے بھلا کے کاروائی کرا کے تس کا پیمنٹ کرا دیا جس میں یہ پراؤدان کیا گیا ہے کہ کسان کا اگر کئی بیواد ہے تو اس ڈیم ہی اس کو نفتہ دے گا اس کے آرگاہ کچھ ہے تو کلیکٹر کر دے گا کوئی سمجھتی نہیں آنے دیں گے اور کوٹ میں بھی جا سکتا کوئی دکت نہیں ہے ہمیں جو جہاں جانا چاہے لیکن کوٹ میں آپ کو معلوم ہے کتنے سال لگ جاتے ہیں کوٹ کے اندر کوئی معاملے میں اسٹے ہو گیا تو سالوں نکل جاتے ہیں لیکن اس ڈیم کے انتے سلدار کے سمیسی میں نشط کی گئی ہے کہ تیس دن کے اندر اس کو نینے کرنا ہی ہے پر ہم کوٹ کو آپ مجبور نہیں کر سکتا میں سمیسی ماں میں مطلب اگر اس ڈیم میں باتا رہا ہوں کہ اس پیس میں بتا رہا ہوں یہ ایک کے بارے میں لوگوں نے ٹھیک سے اجن نہیں کیا ہے یا تو اجن نہیں کیا ہے یا جان بودھ کے جو کی ہے کہ ایک لاغو ہونے کے بعد میں کسانوں کی تقدیر تحصیر بدلے گی کسان آت مندر پر ہوگا جو بچولیے کماتے تھے وہ اب کسان کمائیں گے اور کسان بڑی سنچہ میں ہیں ابھی تک مطلب لوگ لاغ کماتے تھے مہنت کرتا تھا کسان تھاڑ بی دوائی تھن درمی باری اس میں کرنٹ کسان کو لگے ساتھ بچو گوڑیا کسان کو کھائے مہنت کسان کرے اور بچولیے مال کماتے تھے اب یہ ایت کے درمی بچولیے ہٹیں گے اور کسان خود آت مندروں بنے گا کسان اب کھیتی نہیں کرے گا کھیتی نہیں کرے گا تو مہوراوس بھی رہیں گے اس کے پاس پولڈی سٹوریج بھی رہے گا فوٹ پروشیزن پلانٹ بھی رہیں گے اور وہ نریاض بھی کرے گا یہ ایت کے اندر اس لیے بچولیوں کو تقلیف ہو رہی ہے اور یہ بچولیوں کا ساتھ دینے کے لیے اس پرکار کا ضرور کر رہا ہے یہ دیس ایت میں بھی نہیں ہے کسان ایت میں بھی نہیں ہے مطلب آپ یہ سکار کرتے ہیں کہ اسڈی ایم کے اہاں اگر نہیں اس کو زیادے کے نیائے کیا ہے اس سے اگر کسان فامت نہیں ہے تو نیائے جا سکتا ہے وہ بلکول جا سکتا نہیں اس کے اوپر کلیکٹر کوٹ ہے اور نیائے بھی جا سکتا ہوں نیائے تو کئی بھی جا سکتا ہے یہ نیاز میں پینے سے کانون ہے یہی تو کہ ہم پیلے رہا ہے ان کو تو کوئی نہ کوئی پہانا چاہیے آج تک کسی کسان نیتا نے یا کسی کی کانگریز نے ہی روز نے ہی نہیں کہا کہ ایک دن میں پچیسی کو خرید رہا ہوں میں نے بھارت سرکار سے بات کی اور یہ پندرہ سال پرانا نیم دا وہ بدلہ ہے کہ ان لیمیٹیڈ خریدیں گے کسان کا جتنا بنجے نیم دن میں تاکہ اس کا سمیں بچے اس کا ٹائر بچے اس کا دیجل بچے اور ان لیمیٹیڈ کرانے سے جو سرسو پچیس سو پہتیس سو بک رہی تھی اور چھو مالیس سو پچیس سو پہ سمجھتے مولتا ہوں نے سمجھتے مولتا ہوں نے سمجھتے مولتے خریدا پھیکٹیاں بند ہو گئی تو پھیکٹی وادوں نے پہتہ نیس سو سے پچپن سو میں خریدا یعنی دو ہجار روپے کلٹر ہم نے سرسو کا ریٹ بڑھوائے ہماری ایک نیتی کے قانون یہ ہے کسانوں کے لیے کام کرنے کا کہنا اور کرنا یہ ایک ہوتا ہے کھالی کسان 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 کے نام سے خوب رائی نیتی کرتے ہیں کامل جی کو میں بضا ہی دیتا ہوں اس کو کوئی دورہ نہیں ہے بہت بہت دورہی ہے آپ کو گھردیا آپ کو ہمارسال سرچہ میں جڑے کامل جی سرگید جی آپ اپنی بات کہہ رہے تھے آپ نے مدی پردیس کے کرشی منتی کو سنا ہم جلدی ہی آپ کو رائیپور کے کرشی منتی کی بھی بات بیچار آپ کو سنوائیں گے لیکن اپنی بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا آپ نے کامل جی کو سن لیا ہوگا نیالے بھی جا سکتے ہیں اور سمرتھن مول بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نیچے نہیں اس سے مطلب سمرتھن مول تے نہیں کیا ہے سرکار میں منٹری کو اتنے آویشتے میں نے سنا ان کی نعراجگی کس بات کو لے کر ہے کسان سرک پر اتر ہے اس لئے نعراج ہیں وہ کسان کو سمجھ بھی نہیں آرہے اس لئے نعراج ہیں وہ کسان دوسروں کے بھاکاویں آگے اس لئے نعراج ہیں کس بات پر نعراج ہیں ان کی ناراضگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ ناراضی اس بات میں ہے کہ پورے دیش کا کسان تینڈر اور بھارتی جنتہ پارٹی کی خلاف کھڑا ہو گیا ہے ان کو دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ کسانوں نے ان کے خلاف مورچہ کھڑا کر دیا ہے اور بھارتی کسان سنگ جو آریشز کا پرمک گھٹک سنگٹہ نے وہ بھی کھڑا ہو گیا ہے نہیں سنکیت جی بھارتی کسان سنگ نے بند کا سمرتن نہیں کیا ہے بند کا سمرتن نہیں کیا لہی نہیں بیلکل ٹریپانٹی جی لیکن وہ ویروت پہ تو کھڑا ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف تو کھڑا ہے وہ جو دیمان کر رہا ہے کہ نیونٹن سمرتنوں نے لیے لاغو کرو دو چیزیں انہوں نے کہہ دی کہ نیالے جا سکتا ہے نیالے جا سکتا ہے اور امیسٹی بھی نردھائرت ہوگی انہوں نے کہہ دیا میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ سارے بھام کی باتیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چینل میں آنکہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا لگتت ہے ایکٹ کو پڑھئے کارون کو پڑھئے بہت ساف ساف لکھا ہے باجار مولیے پر یا ڈیجٹل مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس آدھار پر فصل کی قیمت تیہ ہوگی اور اگر کوئی بیواد ہوتا ہے تو بیواد کا نیرہ کرن ایس جیم کوڑ میں ہی ہوگا اس کے آگے نہیں ہوگا بہت اسپس لکھا ہے ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم سمجھتے اس بات کو کہ وہ کیا کہا جا رہے ہیں تو کوڑ نہیں جا سکتے کرپیا کر کے بھرم نہ پھائل ہے کہ کوڑ جا سکتے نہیں جا سکتے یہ ایک تک ہے یہ آپ کا نیم کہا رہا ہے یہ میں نہیں کہا رہا ہوں یہ کوئی کسان نے تا نہیں کہا رہا ہے یہ آپ میں لکھا ہے ساتھ ہم کہ باجار مولی کیا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں باجار مولی ہی چل رہے ہیں ماننی کرشی مندری جی کو معلوم ہو انہی کے چھتر میں مکہ اس بار آٹھ سو سے ہزار بے کنٹل نے بکر ہے یہ باجار کی قیمت ہے سمجھتے سمجھتے پرے ہے مجھے سلکتا ہے کہ یہ جو آویش آ رہا ہے اس میں حتاشہ بڑی جھلک رہی ان کی اور اس حتاشہ میں وہ انرگل بیان باجی ہو رہی ہے کرپیا کر کے کسانوں کو بدناب نہ کرے پہلی بات ہم کوئی کانگریسی کسان نہیں ہیں کسان کسان ہوتا ہے کسان کو اپنے اپنے والی بھاک کے لئے لڑنے کا ادھکار ہے اس ادھکار کے تد اجھ پھٹیورتی تھنڈ میں کلکراتی تھنڈ میں وہ دلی میں لاکھوں کسان کچھوں کے بیٹھے ہیں کوئی شوق نہیں انہیں یہ سمجھنا پڑے ان کے درد کو ان کے درد کو لے کر آپ انرگل بیان باجی کریں یہ بہت دربارگے کی بات میں کہنا چاہتا ہوں دوسری حد میں کہنا چاہتا ہوں یہ پہلی بار اس دیش میں سے ہو رہا ہے کہ سرکار چیچی کے بول رہی ہے کہ ہم آزاد کر رہے ہیں اور کسان بولتا ہے ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے آپ نے کسان سے چرچے تک نہیں کہ ہم کو آزادی چاہیے کی نہیں چاہیے آپ نے آزادی تھوپ دی یہ تھوپی آزادی کسان کو نہیں چاہیے کسان پہلے بھی اپنے فصل کو بچھنے لئے سوطن رہا ہے ویہراؤس آج بھی لگتا تھا لگتا رہے گا لیکن آپ کو جانکاری مہنے چاہیے جب سے یہ نیم کانون بن کر آیا ہے تھتیز گھر کے گاؤں گاؤں میں سروجہ جیسے آدھی واسی چھتر میں آڈانی کا ویہراؤس بن ہے کسی کسان کا ویہراؤس نہیں بنا ہے گوڈاؤن نہیں بنا ہے کسی کسان کا تو یہ کیسا کانون ہے جس پہ کسان تو نہیں بنا پا رہا ہے لیکن آڈانی کا مطلب ہے ریلائنس فریش آپ بھی جانتے ہیں خیزنوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا بازار اپنا کھڑا کر رہا ہے اب ریلائنس کی اپنی جیو مرڈ چالو ہو چکی ہے یہ کس کا ہے کسان کا ہے کیا موکر شمانی ایک بہت بڑا کسانی اس دیش کا میں جاننا چاہتا ہوں کسی مندلی سے آپ کس کسان کی طرف بیاری کرتے ہیں گوڈاؤن نہیں نام کے کسان کی موکر شمانی نام کے کسان کی یا ہمارے شتر کے کسان میں ان کا کہنا ہے کہ بیار ہاؤس میں بیار ہاؤس میں کسان کو سیدھے سبسیدی مل پائے گی نا ان کا کہنا ہے ابھی تک بیاری ہی بیار ہاؤس بناتے تھے اور وہی سبسیدی لیتے تھے تریپاڑی جی سبسیدی پہلے سے ملتی رہی ہے آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کوئی نہیں نیشنل ہرٹیکل کیا مشن دو ہزار پانٹ سے چل رہا ہے راستی بھاگوانی مشن اس بھاگوانی مشن کے پہت چالیس پرتیشت سبسیدی کا پرادھان رہا ہے لیکن کسان جب بینک جاتا ہے تو بینک والا کرتا ہے کہ تم کو لون کا پوری راشی کا بندھک دینا پڑے گا اتنی سمپتی کا اب ایک کروڑ کا بیار ہوس بنتا ہے ایک کروڑ کی پرپرٹی بندھک مانی جاتی ہے ہم کہاں سے لاکھے دیں ہم کوئی کروڑ پتی تو ہے نہیں ہماری پرپرٹی کرشی بھومی کو بینک فکار کرتا نہیں ہے بینک کہتا ہے آپ کی ڈائیورڈیٹ جمین ہوگی تو ہی بندھک کے روپے مانی جائے گی آپ کا مکام مانا جائے گا کسان کا مکام تو کچھا ہوتا ہے بڑی مجھے پکا ہوتا ہے دس لکھ پندرہ لکھا ایک کروڑ گلون کسان لائے گا تو لائے گا کہاں میں اپیو کی بات کر رہتے ہیں مانی بنتا جی میں بتانا چاہتا ہوں میں خود ایک اپیو کو چلار ہوں دس سال سے ہم ترزد ہیں ایک لون لینے کے لئے کیوں؟ کیونکہ اگر تین کروڑ گلون لینے چاہتے ہیں تو چھے کروڑ کی سمپتی مانگتا ہے بینک ہم کہاں سے علاقے دیں گے ہمارے پاس ہی سمپتی تو ہے نہیں تو یہ بہت 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 دھوک ہے کسان اپنا ویہر ہلس بنا لے گا جنا کی فیکٹی ہوگی اگر ہوتی کہ سارے کاروں پہلے سے چھے ہی سنکیت جی سنکیت جی ہم آپ سے چپڑی لیتے ہیں تھوڑا پکس بپکس کی بات کر لیں تھوڑا سنکشیب میں آپ کے پاس آتے ہیں کافی دیل سے آپ سن رہے ہیں ساہی بہتر چپڑی وہی سے آئے گی جی جتین جی آپ بھی دو کسان نیتاؤں نے تو اس جو نیا کانون بنا ہے اس کا پوری طرح سے بیروت کیا ہے کمال پٹیل جی جو کسی منتری ہیں ان کی بھی آپ نے بات سن لی ہے جتین جی سنکشیب میں پٹیل جی کہاں تو تے تھا چراغہ ہر گھر کے لیے کہاں روشنی بھی میسر نہیں شہر کے لیے یہ کہاوت چریتارت ہو رہی ہے آج اس سرکار میں بادے کیے گئے تھے سپنے دکھائے گئے تھے آج جب وہ مقیقت پر دیکھتے ہیں تو کیا ملا کسان ٹھگا ہوا محسوس کرنا ہے پردان منتری کہتے ہیں کہ ایم ایس پی نہیں کہا جائے گا ہماری بات پر بسواز کیجئے پردان منتری کہتے تھے کہ نوٹ بندی اس دیش میں ایک کرانتی کاری قدم ثابت ہوگا آتھا گواد کی کمر ٹوٹ جائے گی کیا ہوا پردان منتری جی ایس پی کو اتصو مان رہے تھے آج جی ایس پی کی بے اسے جی دی پی کہاں گئی آپ نے دیکھا کون سی بات پر ان کا بھروسہ کیا جائے یہ نا کابل ہے بھروسے کے لوگ ہے ایک چیز تو اسی چیز ہم کو کوئی تکلیف نہیں اگر کسان کھڑا ہے بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کسان کھڑا ہاں تک کیوں نہ دوسرے دل اس کو سیوک کرنے کے لئے کھڑے ہوں کیا کسان کو بے موت مر جانے دے آپ یہ دیکھئے کہ کسان کے پراروپے ہمیں اپتی جو یہ لے کے آئے تین کانون اس کے علاوہ ان کا طریقہ دیکھئی ہے کورونا کال میں جبکہ ویکسین ہونا چاہیے کورونا کے مریضوں کی چنتہ کی جانا چاہیے جب اس ہر بڑی میں ایک کانون لائے گیا کمل پٹیل جی جو منتری ہیں ان کو سنا آپ نے انہوں نے اس طرح سے بہشاڑ دیا تاکہ آپ کوئی سوال نہ کر پائے میں نے لگاتار جھوٹ پولنا ہے منتری ہو کر کہ آپ نے دیکھا آپ یہ بتائیے کیا اس سے بھی چلیے خطم نہیں ہوں گے دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ آج آپ جو ایم ایس پی کی گارنٹی کی بات کر رہا ہے لکھ کر دے دیجی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ایم ایس پی نہیں ہو گی سیدھا سیدھا ترپاٹی جی اس میں کسان کو کہیں نہ کہیں مرک بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور کورپورٹ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کورپورٹ جگت کو فوجہ پہنچانے کے لئے کام ہو رہا ہے اے پی ایم سی آپ ہی دیکھیں اے پی ایم سی میں جانے کے بجائے ان کی منڈی میں جائے گا اور وہاں پر اب آپ کہیں گے سب منڈی کا کام کیا ہے منڈی کے پاس تو کوئی بیائپر نہیں ہوتا منڈی کے پاس تو کوئی بیچنے نہیں آتا کیونکہ اس کو زیادہ مل آپ کے عدیوں کی گھرانے کے لوگ دے رہے ہیں دو سال بعد منڈی ختم ہو جائی ایسا ہوا دھان میں کیا ہوا ماتے پریس میں آپ نے دیکھا شروع میں تین ہزار پیتیس سو کرٹ دیا جب ان کی منوپولی ہو گئی تو آج اٹھانہ سو اور انیس سو ملا کر کے دھان بیچنا پا رہا ہے کسان کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا پریاس ہے کہ کسی طریقے سے کارپورنٹ ابھی سنکیچی کو مسن رہا تھا بڑی 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 بات کی انہوں نے کوئی راجنیٹک ٹپڑی نہیں کی انہوں نے صاف کہا کہ کسان کو تھگا جا رہا ہے عدیو پتیوں کو مجبوط کرنے کی دشاں میں لگاتار پریاس سرکار کر رہی اور یہ تین کانون لاغی ارے آپ یہ دیکھیں کھالی کانون نہیں پرالی جنرالے پر ایک کروڑ روپے کا جربانہ کسان کو بے موت مارنے کی تیاری ہو رہی ہو جو جگہ جگت سے بات نہیں کرتے کتنا پروڈیوچر پھلا رہے ہیں کسان اگر پرالی جنرالے دے گا تو ایک کروڑ روپے کا جربانہ اس کو کر دیا بجلی کی بات اگر کسان کو سوستی در میں آپ کے حریادہ کے لوگ پنجام میں تو بجلی جا رہے ہیں کیوں کسان سے آپ کو آفتی ہے کہ اس کو بجلی بھی نہیں ملنا چاہیے اس کے پرالی کے اوپر بھی ایک کروڑ کا جربانہ لگانہ چاہیے اس کا مال بھی صحیح ریٹ پر نہیں پکنا چاہیے سوامی ناثر کمیٹی کی بات کرتے تھے ترپاتھی جی اور آج انہوں نے کہاں لاکہ رکھ دیا بہت سوامی ناثر کمیٹی لیکن اس طرح کی اسٹیٹی تو پیدا نہیں کسان کو سندرک چل جتنا دیا گیا آپ نے دیکھا کسان مجبوط اسٹیٹی میں کھڑاتا آج کسان کے ساتھ میں یہ اسٹیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ اونے پونے میں انکارپوریٹ گھرانوں کو جمین دے دے گا پیپسی نے کہا کیا آپ نے دیکھا وہ ابھی چکے تھا مطلب آپ سے کہانا ہے کہ جانبوسکر موڈی سرکار کسانوں کو مالنا چاہ رہی ہے نشتی طور پر مطلب آپ کو مطلب آپ کو بتاؤں مطلب آپ سے جروری وہ بیکتی ہے جو دھن دیتا ہے دھن سے کیا ہونا ہے دھن سے دھن سے دھن سے ہی تو ساری چیز ہو رہی ہے آپ نے دیکھا مدی پردیس میں سرکار کیا جنول سے گری گواہ میں سرکار کیا جنول سے بنی کارناٹک میں سرکار کیا جنول سے بنی سب سے زیادہ جرورت آج موڈی جی کو ان کارپوریٹ گھرانوں کے بیٹ دور سے آئے ہوئے پیسے کی ضرورت ان کو مدد کرنے کی دشا میں یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ خالی میں کہہ رہا ہوں کہ خالی ایمیس پی کی بات کرتے تھے تو بھی کسان سکتے ایک بار اجی جی سے پھر اتر لے لیں جی 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 بولی اجی تین جی آپ میں یہی کہہ رہا تھا کہ خالی ایمیس پی آپ کا فیل سٹینڈ اپ انڈیا میں آپ نے چائنا سے مورتی بنوا کے لگ بات آپ کون سے بادے پر کھتے اتر رہے ہیں لوڑ بندی میں آپ نے کہا تھا آتک بات کبر سب سے زیادہ نوٹ جو نئے نوٹ سے مارکٹ میں آنے سے پہلے آتک باتیوں کہ جی پھلے تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھروسہ اس دیش کی جنتہ کا کسان کا عام آدمی کا اٹھ چکا ہے اس لیے وہ آپ کی مانگ یہ ہے کہ ایم ایس پی نے دھاریت ہو اور کورٹ والا جو معاملہ ہے وہ سات طریقے گھیرا جارا ہے کسان کو ترپاٹھی جی سات طریقے سے گھیرا جارا ہے ایس ڈی ایم کی ہمت ہے کہ کسان مرے گا کسان مرے گا ایس ڈی ایم کو تو خرید کے رکھتے ہیں کسان مرے گا کلیکٹر تو ان کے درباجے پر جا کر کے ڈیوٹی بجاتا ہے اس سے آپ امیت کر رہا ہوں کہ یہ کسان کے پچھلے پہنس نہیں دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ کہیں میرا یہ کہنا ہے جب گورنمنٹ جب سپورٹ کرے گی کارپورٹ گھرانوں کو تو پرساسکہ کسان کی حیثیت کیا بچتی ہے آپ کو معلوم ہے دو ایکڑا کسان کیا کارپورٹ گھرانوں سے لگ سکتا نیای لے جانے کی انمتی کہنا چاہیے نیای لے میں کوٹ میں کیس جانا چاہیے لیکن ابھی آپ نے کہا کبستہ جا سکتے ہیں نیای لے پٹیل جی کے کہنے سے کیا ہوگا پٹیل جی کو اس دیش کے کانون بنانے والے یا کانون کا پراروپ لے کر کیا رہے گیا کانون کے پراروپ میں کئی نیای لے کا چکر رہی ہے کئی ایم ایس پی کا چکر رہی ہے باتوں کے بتا سے کچھ بھی کہتے رہی ہے آجر جی مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی سوال کرنا چاہیے عمل جی سنکیت جی جتین جی کی باتوں کو آپ نے سن لیا آروپوں کو سن لیا اور کمل جی کی سفائی بھی سن لی اب کیا کہیں گے پٹی جی پہلے تو ہمارے جو دو کسان جیتا ہیں ایک چھتیز میں بیٹھے ایک بھوپال میں بیٹھے دونوں نے یہ اپنی باتوں میں یہ کہا کہ کسان کی صحتیتی بہت خراب ہے کسان بہت نٹا پٹا ہے آجاری سے آج تک اس دیش میں کس کی سرکاریں رہی کانگریس نے کیوں سولمی نہیں بنایا کسان کو آج ہم جب آج اگر ہم کسان کے اتھان کے لیے کسان کے سممان کے لیے کسان کے سو بیمان کے لیے کسان کو سولمی بنانے کے لیے پریاس کرنے کے لیے اردسر ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف درد ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے گوشنا پتر میں دو ہزار نو دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں یہ ہی سب چیزیں تھی دو ہزار سولہ میں ان کی پارٹی کے پنجاب کے برطمان مکہ منتری نے نکھت میں دیا تھا کہ ایٹی ایم سی کے مادہم سے تین ہجار کروڑ کا نویش لائے جائے جو تکل ان اکالی دل کی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گرد بندن کی سرکار نے نکار دیا تھا ارے یہ بات کریں گے ہم کسان کو در تلے ماننے والے ہم کچھ کسان کو جو ہمیں گرمی دھوپ پارش میں رہ کہ ہم دیتا ہے ہم اس کے پریشانی کی بات کریں گے ارے کروڑا کال میں بھی شیوراج یہ کوئی بدلوگ پتی کی سرکار نہیں ہے مدی پردیش میں یہ سرکار کسان سے بیٹے کی ہے کسان کا ایک ایک آسو پوچنے والی سرکار ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کو کرائے پر لانے کا کانون پر لانے کا کانون پر لے کیا آیا تھا ارے آپ ان تینوں کانونوں میں کیا فائدہ پاڑی جی دنکل پرستاو کے مادیم سے کسان کو کرائے کی فارمنگ لانے کا پرستاو کون نہ آیا تھا تب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے سرکوں سے لے کے سدن پر اس کا ضرورت کر کے اس کو بند کرائیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں جب سرکار جب کینڈر کی سرکار چاہے ہمارے پاڑی پرشی منتریوں چاہے رائیبا جیوں چاہے چیوش گویل جیوں چاہے سرشنگر سرسال جیوں سب اس مددے کو لے گئے یہ کاندید دین دیال جی کی سرکار ہے یہ کسان کے آسو پوچھنے والی سرکار ہے اور وہ نے بڑے بھلی 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 سے کہہ دیا مددے پہ آئیے عجی جی سوال سن لیجے ہمارا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ایکٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹ فارمنگ ہو جو بھی ہو ادھوک پتیوں کو بڑھا بلے گا ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس سے جو بھی نیای آیا ہے جو بھی اس دیم لیڑا دیتا ہے اس سے اگر سنتج نہیں ہوتا ہے تو کھوٹ جا سکے دوسرا نیونترس مرتھر مول لیتا ہے ہو یہ دو چیزیں کہہ رہا ہے کسان اب جس پہ بات کر رہا ہے اور اس میں ہم اس دیش کے انداتا کے لیے سرکار چوبیس سو گھنٹے راستہ کھول کے بیٹھی ہے وہ کبھی بھی آئے وارتا کے لیے تیار ہے تک کی اس دیش کے پردان منتری جی نے بھی منیڈرنگ کرتے ہو کہا کہ جب وہ آئے ان کے لیے تیار بیٹھے پانچ دور کی بات ہو چکی ہے رات بھر دن پر ہم ان کی بات کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ سانسوں کو بھرگل آنے کا پریاد کر رہے ہیں یہ آپ ارے کھوٹ یہ اپنی بھرگل کی لگایی لڑ رہا ہے ان کے ہاں سے کھوٹ جانے میں کیا بھی کٹاتی تھی میں کہہ رہا ہوں ارے آپ جو چیز آئی نہیں جو چیز ابھی لاہو نہیں ہوئی اس پہ آپ شنکا کی نگاہ سے دے رہے ہو ان کی جمین سرگ رہی ہے ان کی جمین کھسک رہی ہے آج ایک اس بندوں سے پاس کریے آج ایک بہت بڑے کسی بشیشت ہے وجہ سردانہ جی آپ تھی بشیشت بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑ کو رہم ہو گیا کہ گھڑریہ اس کی ان سے بہت کمائی کر رہا اور وہ عمیر ہوتے جا رہا ہے اور وہ اس بدلہ لینے کے لیے کسائی کے ساتھ چلی گی میں کہہ رہا ہوں کسانوں کو ہاتھ جھول کے کہتا ہوں کہ برگلانے کا کام ان سے ساتھ دان ہو جائیے فائدہ پارٹی ہے بندہ پردیش میں میں کسانوں پر گولی چلائی تھی یہ وہی کسان یہ وہی کاملے سرکار ہے اس سے پہلے کسانوں پر گولیاں چلائی تھی آج ایک کسانوں سے فائدہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کھلا بچولی ختم ہو جائیں گے چلپاٹی جی کسان کو کھٹی کا منافعہ زندہ وہ ہوگا آرے بھائی بچولی کب اور یہ وہ بات کرتے ان پارٹی کے ان کی پارٹی کے راشتی نیتاؤں کو لال مٹی و حریر مٹی کی جانکاری نہیں ایک ارانی اور مہارانی اتنی کے لوگ کیا جانے کھٹی میں پسینا کھٹی ہو جانتا ہے آج ہوتا کھٹی ہو جا رہا بات تیوازی سے تپڑی لے لے تیوازی سے تیوازی جی آپ نے سب کو سن لیا بہت 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 بھیان سے سن رہے تھے منن کر رہے تھے اب آپ کا پرتکیا کیا ہے تپڑی کیا ہے آپ کی دیکھئے یہ ایک سندیج تو یہ چلا گیا ہے جی کہ جہاں کانون جو ہے کارپریٹروں کے ہیت میں ہے جی کہیں کہیں یہ بھا مستیتیاں بن رہی ہے یہ کسانوں کے لیے فائدے من نہیں ہے اس بھا مستیتیاں سن رہتے دور کرنا چاہیے تھا جب کانون لیا گیا اس سمیں یہ سندیج جانا چاہیے تھا کہ کسانوں کو ان کے اناج کا واجب مل ملے گا وہ چیزیں ہٹ گئیں حالے کی پروتی کوئی سرکار نے سمرتن ملے دیا نہیں ہے سمرتن ملے صرف گھوشیت ہوتے ہیں ملتے نہیں ہیں 36 گھر میں مشکل سے دھان خرید رہے ہیں سمرتن ملے پہ اس کو لے کر بہوال مچا ہے تو سمرتن ملے کو لے کر اتنا بیوات کیوں آ گیا ایک بات دوسرا بات کیا آپ بڑے لوگوں کو کارپریٹ لوگوں سے چھوٹے کسانوں کو لڑنا سہی ملے مسکل جاتا ہے اس کو اسڈیم دفتر جانا ہی مسکل ہوتا ہے تو اگر آپ ادھکار دیں گے تو اس طرح کی ستھتیاں اتنا ہوگی بہت تیزی سے بجار میں ریٹیل مارکیٹ میں سارے بڑے ادھیو پتی آ رہے ہیں کیونکہ اس سے آناجوں سے بہت فائدہ ہے تو آنے والا کل جو ہے وہ کرنے کا طریقہ بہت پیجی سے بدلنے والا ہے اس طرح سے کئی دیسوں میں بدلا ہے وہیسی یہاں بھی بدلے گا اس بدلتے روپ میں کسان تھگا نہ جائے یہ جمعیداری سبھی جنپد نیدھیوں کا ہے زیادہ تر ہم دیکھے ہیں کسان جو بڑا پریسر گروپ نہیں ہوتا وہ سنگتیت نہیں ہو سکتا پہنگی بات کچھ حد تک سنگتیت ہے تو ان کو باتوں کو سننا چاہیے اس میں ہٹ دھرمیتہ جو آ رہی ہے اس لئے اندولن دیرے دیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے کہیں جو جنائن مانگے ہیں ان مانگوں کو پورا کر دینے جنائن بھرم کی ستھتیاں سیکٹر جو ہے وہ دیرے دیرے کسانوں کو پورا دبا دیں گے یہ لگ رہے کسانوں میں یا کسان نیتاؤں میں ڈر چیزتیاں بنی ہوئی ہے اس ڈر کو اس پر کرنا ہوگا دوسری طرف کسانوں کو ان کے اوپج کا جو ملی ہے وہ کس طرح سے مل پائے گا صحیح طریقے سے اس کو بھی ایک پاردستی طریقے سے اس کو بھی رکھ چاہیے اس رہے کسان کے جو کسان ہے ان کے پتی ہر دھرم تک سرکار کو بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ ان سے لیور طریقے سے چرچہ کر کر اس کو حل کرنے کی کوشیس ہونی چاہیے تو اتنا بڑا اندولن آج کھڑا نہیں ہوتا یہ اندولن ابھی پنجاب سے کھڑا پنجاب سے ہریانہ ہریانہ سے پورے دیسوں میں دھرے پھائے گیا تو یہ اس چیتیوں سے کسانی کھیتی کسانی کا سمائے ہے ایسے سمائے میں اگر کسان اپنی کھیتی کسانی چھوڑ کر آندولن میں ہے تو نشیط طور پر ان کو یہ دیان دلانے کا جمعیداری سب کو کرنا پڑے گا میں کئی لوگوں کا سنگ رہا کہ کانگریس یا برگلاری اگر کانگریس اس طرح سے آندولن خلاب کر پاتی یا کانگریس برگل پاتی تو کانگریس مجبور نہیں ہو جاتی کانگریس کی چیز بہت خراب ہے تو ان کو اس آندولن سے دوسرے طریقے سے پھائدے ہو سکتے ہوں پر کھڑا کرنے کی چھمتا نہیں ہے تو اس کو پورا کانگریس کا آندولن یا بھاچپا آندولن یا نہ دیکھتے ہوئے یہ کسانوں کو کس طرح سے اوپج کا دیل جا سکتا ہے کس اور کسان کو بہتر بنا جا سکتا ہے دو چیزے ہیں پہلے دن سے جو اٹھ رہی ہے آج تیرمہ دن ہو جائے گا جو پہلے دن سے ایک تو یہ نیونتر سمرتھن مول لے اور کسان نیتاؤوں نے کہا پہ کر دیں ایک لائن لکھنا نیونتر سمرتھن مول پہ کر دوسرا SDM کوٹس میں اگر وہ سنتوش نہیں ہے تو دیان لے جا سکے یہ دو چیزے ہو جاتی ہے تو کسان کے پکس میں ہے کیا یہ کانون نشیط طور پر کچھ حق سب پہلے مند رہے گئی یہ پہلے سمرتھن مل لانے کے بار سرکار جو ہے وہ مل کا دلانے کیلئے اتردائی سرکار کی بن جاتی ہے تو ایک بڑا واجیب بل ان کو مل پائے گا دوسرا SDM کا قانون ہے وہ قانون کو بدلہ کر دینا چاہیے کو بھی حق دینا چاہیے اور اس کے لئے جگ جگ کیونکہ کسان لیکن پر ماملے لم بھی گاؤ سر تک پہنچنے لئے سرکار کو بہت پاردست طریقے سے جب رس کا کسان سن جو ہے لمبے سمی سے نراج ہے کوئی آپ سے نراج نہیں بند کو لے کر الگ ہو گیا ہوگا مگر کر کر کسی کانون کے لئے کر ابھی سوبر سوامی کا بیان آیا ہے کل جلدواجی میں لائے کانون ہے کئی بھاچپا کے نیتا بھی بیتری طور پر بیلوط کر رہے پر ایک انساس پالٹی میں ہونے کے کارن بول نہیں پا رہے پر دیکھیں یہ دیرے دیرے یہ اندولن جو ہے یہ بڑھنے کے کارن جو ہے بھاچپا کو کھل نیرنے لینے میں اور اپنی بات رکھنے میں بھاچپا کی بات دو ہے کہ انسرکار اگر صحیح طریقے سے بات رکھتی تو یہ اندولن کی ستھتیاں بنتی نہیں بسید اندولن میں اس طرح کے تب تو بھوش جاتے ہیں یہ بڑی بات کوئی بھی اندولن ہو چاہے اندولن ہو چاہے کوئی بھی اندولن رہا ہو اور اور اپنے اپنے فائدے کے لیے یا کسانوں کو مدد کے لیے ایسے اندولن گھوشتے ہیں تو ان کی ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے ان کسانوں کے ہیتوں کی بات کرنی چاہیے کہیں کہیں اگر بھوکے سے چلا گیا ہوگا یا کئی اور کاران سے گیا ہوگا تو یہ سندیز نہ جائے کہ کارپوریٹروں کو فائدے کے لیے کانون آرہا ہے جس کو کہیں جو بھرم کی ستیاں بنی ہے بھرم کو دور کرنے کا پریاست بلکل بلکل کیوں انیر جی یہ دو چیزے ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اور یہ بھرم تیوریز بھی بھرم کی ستی کوئی باس ترکتا نہیں ہے ابھی ایسا ہو ہی گیا ہے کہ کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ دینے کے لئے کانون لائے گیا ہے یہ آپ نے سوچا ہے کارپوری ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ دو چیزے ہو سکتی ہے کہ مست نیونتر سمرتھر مل اور نیال جانے کی پرمیشن تو پھر یہ کانون بہتر ابھی تک تو ایسا نہیں کھریٹتا پائے جانے والے ابھی تک تو یہ ہے کہ پھر لڑتا سکتے ہیں لیکن ابھی پرائیویٹ کیا جائے جب بیاباریوں کے ہاتھ میں جائے گا سرکار اپنا ہاتھ اونچہ کر دے گی بھئی آپ مانگے تو بیاباری جانے آپ جانے اور sdm کلیکٹر جانے تو یہ جو چیز آرہی ہے تو ہم ان سے نہیں لڑت سکتے ہیں لیکن اس دوسری سمسیہ پیدا ہو جائے جیسے میں سنکیت جی کہا تھا کہ اگر آپ کسی کسان کو تورند کی جرد ہے اگر اس بیاج میں پیسہ اٹھایا ہے سامنے والا نیونتو سمار فرمول اس اس کے پاس بولتا ہم نہیں خریدے گے ہمارا ہزار بہی خرید لو اگر خرید رہا تو کالونی کار بھائی ہو جائے کالونی کار بھائی خریدے نہیں کیوں نہیں کار بھائی یہ تو مجبوری کا فائدہ اٹھانے بات ہو گئی آج ہمارا گیون سترہ سو پچیس روپے پیسے بھک رہا ہے اور آج پانی جو ہے 20 روپے ایک لیٹر کا بھک رہا ہے 20 روپے لیٹر پانی اور گیون کا ملے سرکار سمجھ میں آنا چاہیئے آلو کے چپس دس روپے کا چھوٹا آتا دو روپے کلو آلو ہم بیس پہ چماتر سوس لے لیجئے یہ ساری چیزیں سرکاروں کو دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ کسان کہ پڑھ اور ادھیو پتی کے لوگ کہاں مہنچے ہوئے ہیں کارپوریٹ جگت کے دو سو تین سو کمائی 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 باقی ہوتلوں پہ دیکھ لیجئے آپ جو سبجی بھاجی روٹیاں جو بن رہی ہے کلو پہ بات کریں کہ اگر یہ مس پی گھو ست ہو جاتی ہے تو کیا یہ کانون کسانوں کے حکمے ہے ہاں بلکل اگر نیونتہ سمرتن مولی دیتی ہے اور کانون اس پہ لاغو کیا جاتا ہے بیاباریوں کو بھی کانون میں بان دیا جاتا ہے اور سال جر سال مہنگ سے جوڑ دیا جاتا تو یہ کانون ہمارے پکچ میں ہے اور دوسری بات یہ جو کوٹ کا معاملہ ہے بلکل ہمیں سوہ سنتر رکھا جائے کوٹ نہیں جا سکتا بھئی یہ لائن آس ہٹائی جائے بھئی ہمیں تو باندیس پہ باندیے آپ نے کوٹ نہیں جا سکتے یہ جو یہ تانش چیزیں پریابت نہیں ہے تینوں کانون میں بھرپور بھرپور سہی 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 شدوم کا رہا تو ان کو واپس لینے کیوں کیونکہ یہ پہلے سے چلی رہی ہے کہ کسان اپنے مال کو بیش سکتا ہے صرف نیا پن کچھ نہیں صرف منڈی ٹیکسر کا پرادان اٹرہ پیسہ مان سکتے ہیں دوسرا کان کان ٹھوار مان چلی رہے اپنے ڈھنگ سے چلتا رہے گا اور تیسرا جمع کھوری پی سکتے ہیں اور کسان برواد ہوگا اس کے پرینام کی رکھ میں پہلا فائدہ کار پر کے ہوگا دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ کسان سے جب چاہے تب جہاں چاہے تہاں وہاں اپنی منڈی ڈال کر کسان سے کھری بھی کر سکتا ہے اور تیسرا فائدہ ہوگا کسان سکتا ہے اور جتنے میں چاہے بیٹھ سکتا ہے کیونکہ سنگھٹی تو کارڈیل بنا کر کسی جس کو بیچنا بہت آسان ہے سیمین کی جو بڑے بڑے ادیوک پتی ہیں رات تو رات کمت کو تہے کرتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں ایسا ہی خطرہ ہمیں کرشی برش میں دکھائی رہے کہ آنے والے سمیں میں اگر کانون لاغو ہو گئے تو رات ورہ کیمتیں بڑھیں گی رات ورہ دو جیسے سامان ختم ہوگا کسان کے گھر سے بڑے ادیوک پتی گھر پہنچے گا یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی تو میرے درشتی میں یہ تینوں کانون کی کوئی رسکتہ نہیں اور یہ کسان مانگ کر رہے یہ دو سنسدن لا دینے سے پریاب کوئی مانگ پوری ہونے والی نہیں ہے تینوں کانون کو واپس کرنا یہ جیدہ بڑی ضرورت ہے ایسا ہمیں دیکھتا ہے جی جی بڑی آپ بڑھ بچا دیں جی جتنے لوگوں کی بات سنی آپ نے سارا لب لوا آپ کے سامنے آگ جی ایم سارا رہے آپ کے پاس آئیں گے آپ بولیے کہ 2011 میں مکھ منتری تھے جب انہوں نے MSP کو لے بہت بڑی بکا لے آج کیا کارن ہے کہ آپ MSP میں بات نہیں کر رہے بی ایس میل کا حال کیا ہوا آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کو بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جیسے جیو پران منتری لے کے آئے کارپوریٹ سیکٹر کا بھٹا بچ گیا پرائیویٹ ریل کے حالت آپ کو معلوم ایک چیز خالی دو چیز جو آپ بار بار کہہ رہے کہ SDM کوٹ اور MSP کی بات دوسرے تینوں کانون میں آپ دیکھیں گے تو ان کو بات سی کے بینہ کسان سروائی کہیں سے نہیں کر پا رہا ہے صرف ایک حال ہے کہ تینوں کانون واپس لیا جائیں آپ جمعہ کھور اکتا سنکیچ نہیں کی اب بھی آپ نے تیواری جی کو بھی سنا بھائی جمعہ کسان کا جب سمجھنا پڑے گا سرکار پی ڈی سی کو بند کرنے چاہ رہی سرکار جو گریب کے مجدور کے خاتے میں جاتا ہے جو پی ڈی سی کا ہے اس کو کہی نہ پی ڈی سی سے پلہ چھوڑانا چاہ رہی اس طرح کے اس طرح کی چیزیں لاری خاتے سرکار تو پی ڈی سی سرکار سنگوں سے بات کر لیتے چلی آپ کانون بنا رہے تھے جب آپ کسان سنگ سنگ بلکل بتا رہا ہوں آپ کا اپنا بھارتی کسان سنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے لگا بھروت کر رہا ہے آپ اپنے مہت کئی نیز سرکار جی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت بھارت سام بھارت سرکار اس کو تیاری کی سرکار ہے جو چیزیں آئی ہیں بندوار ہم آپ سے اپر چاہتے ہیں سنگ جی نے کہا تیشان نیتا انلیالو جی نے کہا تیار جی نے بھی تپڑی کی کچھ چیزیں جدین جی نے بھی کہا مہ وہ ہی آپ کو آپ یہاں غلط کہا تیشان سوچ رہا ہے کہ کہا غلط سوچ رہا ہے وہ بتا جی تیشان کو اس روپ میں سوچ رہا ہے وہ بتا جی بھارت جی بھارت پتر رام عطر تیواری جی کا میں بہت سممان کرتا ہوں پر مجھے اپتی جو انہوں نے کہا سرکار آٹ دھرمیتہ کر رہی پوری کی پوری موڈی جی کی سرکار پورا منطری منڈل چوبی سو گھنٹے کسانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی شرط وارت کرنے کے لیے تیار ہے اگر کسی ایک منطری نے کسی ایک سانسک نے یہ کہا ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہر درمیتہ ہوتی ہے دوسری یہاں ہمارے کسی جتاؤ نے بڑا اگرے کیا ہے جمع خوری نشت موڈی جی کی سرکار ہے یہ کانگریس کی سرکار نہیں ہے جمع کسی لیبل کسی کسی جی کسی جی سرکار پندرہ مہینے میں مدبر بیش کی دیگ لی انار دلہ خاد تیل آلو پی خواہ میار مست میں نہیں آتے ہیں کسی 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 جہاں بھائے گا بھائی سرکار ان کے ساتھ چلی ہے یہ وہی کانگریس کی سرکار ہے جنہوں نے ملتہی میں کسی 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 سرک ملتہی دن چلی 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 کی ایسے جواب پوچھے گی جنتا یہ فائدہ کیا ہے کسانوں کے ساتھ میرا اگرہ ہے کہ آج تک کسان کی حالت اتنی خراب کیوں کیا جانتا یہ کیا جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جانتا ہے کہ جمعی نکل چکی ہے میں نے بھروسہ دلایا کہ ان کو کھیتی کی لات کا زندہ بنانا اس سے آپ کا کہنا ہے کہ کسانوں کا کھیتی کا لات کرنہ بن جائے گا اور میں کہنا کہ اگر کوئی کنٹو پرنٹو کچھ صدار کی آرشکتہ ہے تو بھاتی جنتا پاکیو دیش کی سرکار کسانوں کے ساتھ کر لیا ہے یہ پہلی دین دیلو پاکدہ ہے جی کسی چاروں پر چلے ہیں سرکار تیواری جی بہت دیش کچھ کرتی تیواری جی سنچیتی پڑی کہ یہ ہمارا سمائے سواپ ہو گیا میں دول میرے بولنے جاؤں گی یہ آندولن کے پہلے اگر یہ بات کر لیے رہتے تو یہ اسٹھتیاں اتپن نہیں ہوتی ہے یہ آندولن مستار روپ لیتے گیا تب اب باتچیت کا دور ابھی شروع ہوا ہے یہ پہلے کر لیتے اور کانون بنانے کے سمائے بھی کر لیتے تو ساید یہ اسٹھتیاں نہیں اتپن ہوتی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا یہی داری میں کھالا ہے سب دوسری بات یہ ہے کسان جو ہے کسان جو ہے ہر پریبار جو ہے اندھ داتا ہے اس کو اس کا بازی پھاک ملنا چاہیے اس تیسا میں سرکار کو گمبھیرتا سے سوچنے کی ضرورتیں ہیں سرکار کی منصہ اچھا ہوگی سرکار کو اپار جن سمسن پورا دیس میں مل رہا ہے بھاجپا کو تب بڑے دل سے ان کسانوں کے اوپر سوچتے ہوئے جو ان چھوٹے اشکشت انپر گاؤں کے کسان ہیں ان کو دشتگت رکھتے ہوئے کوئی نیام کانون بنائے تو زیادہ ہکاری ہوگا بہت بہت دل سے انہوں نے سوچنے کی ضرورتیں ہیں بہت بہت دل سے انہوں نے سوچنے کی ضرورتیں ہیں آپ کا جیپین جی آپ کا اجیے جی آپ کا سنکر جی آپ کا ریل جی آپ کا ہمارے ساتھ چچا میں شریف ہونے کے لئے بہت بہت دلیوارت تو 26 عمر کو کسانوں کے آندولن کی صورت ہوئی تھی حالان کی کہیں سرکار کا عروف ہے کہ کسانوں کو نئے کسی کا نمو پر بھڑکائے گیا ہے سرکار کیوں سے لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بات چیز سے کسانوں کے سبھی دھم دور کی جا سکتے ہیں تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پانچ دور کی بات چیز میں کوئی خاص چلچہ نہیں اور نوبک بھارت بند کے آگے ویسے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب سرکار اور کسانوں کے بیٹھ چھٹے دور کی نو دسمبر کو چلچہ ہو لی ہے تو ایسے میں ٹھیک ایک دن پہلے بھارت بند کا آوان کیوں کیا ہے بیپکسی دلوں کی رنگیتی ہے تاکہ سرکار کا دباہ بنا کر وہ اب بھی سیاسی روٹیاں سیکھ سکے ٹھیک آنڈولن بات چیز اور بھارت بند کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار جلد کوئی بڑا فیصلہ لے کی ہے یا کسانوں کے آکروز کی آگ اور مردی کی اس لئے ساتھ جنتمہاں کے جواب پر آئیں پھر حاضر ہوں گے نئے مدے نئے سبانکسا موسیقی موسیقی